اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے کیسی دقیقت ہے ٹھیک ہے امید خیرت سے ہوں گے آج کافی مہینے بلکہ میں خلال میں کوئی اندازہ ہے کوئی دھائی تین مہینے کے بعد میری ویڈیو کر رہا ہوں تو کافی میں نے ایک پوست رکھی تھی یوٹیوب پہ جس میں یہی تھا کہ میں سردیوں کے حوالے سے خوراک تو کیونکہ ابھی اس مہینے کی جو بھی یہ اکٹوبر چل رہا ہے اس اکٹوبر کے مہینے کی اینڈ کے بعد سردیاں شروع ہو جائیں گی تو اس سردیوں کے حوالے سے خوراک تھی ایک بہت زبردست نایاب قسم کی خوراک ہے یہ تمام دوستوں جو اسپیشلی نئے شکین ہیں نئے دوست ہیں ان کے لیے یہ خوراک اس میں اس خوراک کی کچھ خاصیتیں ہیں کچھ فائدے ہیں کچھ اندر کی باتیں ہیں وہ میں دوستوں سے شیئر کروں گا پہلے اس کے بعد میں یہ خوراک جو ہے وہ دوستوں کو یہاں آپ کو میں نوٹ کروں گا تو اچھے سے نوٹ کریے گا تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ سب سے پہلے پوری سردیاں ہیں تیتر کو آپ نے بس یہ خوراک چلانی ہے یہ خوراک کھلانی ہے اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ کے تیتر کو کبھی زکام نہیں لگے گا یہ میری آزمائی ہوئی خوراک ہے یہ یوٹیوب پہ پہلی دفعہ دے رہا ہوں میں بہت ہی زبردست کیونکہ اتنا عرصہ کافی عرصہ میں جو ہے وہ یوں سمجھے کہ قسم کا غیر حاضر غیر حاضر تھا تو اس کا کچھ ازالہ کرنا تھا تو اس ازالے کے حوالے سے یہ تھی کہ یہ میری جو ابھی ویڈیو کے اندر یہ جو خوراک بتا رہا ہوں یہ خوراک ہے ایک بہترین قسم کی خوراک ہے یہ اسپیشلی استاد اماناللہ اس منو استاد جو تھے لیل ایس میلوارے تو یہ ان کی یہ کاوش ہے ان کی محنت ہے اور یہ میں ان سے منصوب کرتا ہوں کیونکہ ان کی چیز ہے نہ میں نے بنائی ہے نہ میری ہے بس استعمال کی ہے میں نے بہت اچھا رزل دیا ہے اور اسپیشلی یہ جو خوراک ہے یہ چکری والے تیتروں کے لیے بہت ہی زبردست ہے کیونکہ میں نے اس چیز کو آزمایا ہے پچھلے تین سال سے میں رگاتار یہ خوراک دیتا ہوں اور دی ہے اور ابھی بھی اس سال میں اس کا یہ پورا ابھی سامان لے کے آیا ہوں اور کافی دوست ہیں ان کو میں نے بتائی بھی تھی لکھوائی بھی تھی اس وقت میں آفس میں ہوں نہیں تو سارا سامان میں اس کی بھی ویڈیو ریکارڈ کر کے میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاتا تو بہرحال یہ خوراک ہے سربیوں کی ابھی اس خوراک میں اس کو کچھ بنانے کا کچھ طریقہ ہے اس کا طریقہ طریقہ کار بھی میں بتاتا ہوں پہلے اس میں جو آئیٹم ہیں چیزیں ہیں وہ نوٹ کر لیں اس میں اس کے اندر ہے بادام ہے ایک پاور اور پستہ ایک چھٹانک سندھی میں آنوں بولتے ہیں ایک چھٹانک اور اخروٹ ایک چھٹانک نرچوارا ایک عدد خس خاس جو ہے وہ ایک چٹکی چائے والا آدھا چمچ کے برابر مصری ایک طولہ تباشیر ایک طولہ زافران دورتی شیرکست ایک طولہ مربع سیب اس کا ایک ٹکڑا اندر سے وہ خمیرہ آم گوزبان والا جو ہے وہ تین ماشا خمیرہ مرواری تین ماشا خمیرہ یاکوٹی تین ماشا شہد ایک طولہ ورق چاندی ایک دستی اور چھوٹی لائچی ایک طولہ منکہ آدھا طولہ چار مغز ایک طولہ اچھا ابھی یہ چیزیں ہیں ابھی اس کو بنانے کا طریقہ یہ بہت ہی اس کا ٹیکنیکل ٹپیکل طریقہ ہے بنانے کا اس کا طریقہ یہ ہے آپ گوستوں نے اس کو یہ کرنا ہے کہ جب بھی یہ سامان لے کے آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے تو بادام کو اور نر چھوارا جو ایک قدر دے اس کو دھونا ہے اچھے طریقے سے کیونکہ اس کو اوپر مٹی وغیرہ پنسار سے لے آتے ہیں یا بادام کو دھویں گے تو وہ لال رنگ کا پانی چھوڑتی ہے تو یہ سارا سامان اس کو دھونا ہے اس کو دھو کے بلکل پھر آپ نے کیا کرنا ہے دودھ لے کے تقریبا ایک پاو ڈیڑھ پاو دودھ لے کے اس کو آپ نے اوبالنا ہے کیونکہ وہ پھٹے ہیں نا بعد میں اس کو ابلہ ہوا دودھ ہو اس ابلے ہوئے دودھ میں آپ نے یہ ایک پاو بادام اور ایک قدر نر چھوارا ہے اس میں آپ نے تقریبا ساتھ سے آٹھ گھنٹا یا رات کو بھگو دے صبح تک اس میں وہ بھگوئے ہوئے ہوں اور پھر صبح کو آپ نے کیا کرنا ہے وہ ان باداموں کو چھیل کے ساف کر کے اس کے دو ٹکڑے کرنا ہے اس کے دو ٹکڑے کر کے ہر بادام کے پھر آپ نے جو ہے وہ اس کو سکھانا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اگر دھوپ نارمل ہے تو اس میں سکھا ہے نہیں تو گھر میں چھاؤ میں کسی بڑے سے برطن میں تھال مرلک کے جش وغیرہ کچھ ایسی چیز ہو اس کے اندر اس کو اور جو نر چھوارا ہے اس کو بھی بلکل دو ٹین ٹکڑے کریں اس کو بھی اس کے ساتھ سکھا دیں جب بلکل وہ سوک جائے گی بادام آپ سمجھ لیں کہ بلکل ابھی یہ سوک گئی ہے اور کڑک ہو گئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کو سب چیزوں کو الگ الگ آپ نے اس کو رگڑا نہ ہے مثلا بھوٹنا ہے اس کو رگڑا لگانا ہے تو جوسر وغیرہ میں کچھ لوگ کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ رگڑا لگائیں اس میں ریزلٹ زیادہ دیں گے یہ چیز تو اس کو رگڑنا ہے پھر ایک چیز کی یاد کرکے گا کیونکہ بادام پہلے ہی خود اس میں بہت آئیلی ہوتی ہے تیل ہوتا ہے اس کے اندر پھر دودھ میں بھگونے کے بعد وہ اور زیادہ آئیلی ہو جاتی ہے تو اس کو نارمل رگڑنا ہے بہت زیادہ رگڑیں گے تو وہ بہت زیادہ تیل چھوڑے گی یہ چیز کا خیال لگنا ہے آپ لوگوں نے پھر اس کے بعد ہر چیز کو جو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اگر آپ کہیں تو اس کو ریپیٹ کرتا ہوں میں پھر بھی ایک دفعہ ریپیٹ کروں گا میں ابھی اسی ویڈیو کے اندر تو اس کو آپ نے الگ الگ چیزوں کو رگڑنا ہے بالکل اس کو پاودر کی طرح شیف میں لانا ہے جو جو چیزیں ہیں تو پھر اس کو آپ نے الگ الگ چیزوں میں برطن پہ الگ الگ جگہ پہ رکھنا ہے صدقوں اور جب آپ اس کو رگڑنا شروع کر دیں خوراک بنانا شروع کر دیں تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے زافران جو دو رکھتی ہے اس کو آپ نے تقریباً دو سے تین بڑے چمچ ارکے گلاب میں بھگو کے رکھنا ہے زافران کو اس کو بھگو کے رکھیں تو اس کے بھگونے کے بعد جب وہ آپ خوراک پوری بنا لیں تو اس ارکے گلاب سے زافران کو نکال کے گلاب والا پانی پھینک دینا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ مکس کر کے رگڑا لگا کے اس کے ساتھ مکس کرنا ہے تو جب یہ پوری چیزیں آپ مکس کر لیں تو اس کو آپ نے پہلے تو ہاتھ سے اس کو سب چیزوں کو پھر ملائیں آپس میں سب چیزوں کو ملائیں جب مکس ہو جائے اچھے طریقے سے تو پھر آپ نے اس کو پھر اسی رگڑے میں ڈال کے اس کو رگڑا لگایا ہے تو بلکل ہی جب دیکھیں کہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ وہ مکس ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کے بعد اس کو پھر آپ نے شہد وغیرہ یہ خمیرے وغیرہ اس میں ڈالنا ہے تو بلکل جب یہ سب چیزیں ایک ساتھ مل جائیں تو پھر سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں آپس میں سیٹ ہو گئی ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس ساری چیزوں کو مال جو سامان ہے وہ فرا کے اس کو اٹھا کے کسی ایسے برطن میں ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے جس میں اس کو تھوڑی بہت بہت زیادہ نہیں بلکہ تھوڑی بہت ہوا لگتی رہے اگر اس کو ایر ٹائٹ کر کے رکھ دیں گے یہ خراب ہو جائے گی پوری سردیان نہیں چلے گی اس کو آپ نے ایسی جگہ رکھنا ہے تھوڑی بہت ہوا لگتی رہے اور پھر اس کو دینے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ یہ تو آپ نے بنا لیا اور اس کو دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو روز سے چار سے پانچ سے چھے گولیاں نارمل سی بہت زیادہ بھی نہ ہو بہت چھوٹی بھی نہ ہو نارمل پانچ سے چھے گولیاں اپنے تیتر کو آپ لیتے رہیں تو انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ فرا پوری سردیوں میں ایک تیتر کے لیے کافی ہے اتنی تو یہ ایک تیتر کے لیے کافی ہے ایک تیتر اس کے لیے اس میں یہ کھا جائے گا اگر کموں پیش ہو جاتی ہے کچھ ہی طرح زیادہ کھاتے ہیں تو بہتر آپ نے اس سے زیادہ نہیں دینی چھے سے پانچ سے چھے گولیاں اس کو روز کی دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا تیتر اگر زیادہ دیں گے کچھ ہی طرح ایسے ہوتے ہیں کہ جتنی دو کھائیں تو وہ کھا لیں گے پر اس سے یہ ہوگا کہ سیزن میں وہ تیتر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا اور اس کو آپ سنبھال نہیں پائیں گے کیونکہ بہت زیادہ آور ہا جائے گا آور بلاری کرے گا بہت زیادہ آور مستیاں کرنا شروع کر دے گا اگر تھوڑی بہت لڑ ہے تو وہ اپنی لڑ دبر کر لے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں تو آپ نے صرف اپنے نارمل حساب سے چلانا ہے اور جب بھی یہ خوراک چلائیں اچھا یہ خوراک آپ نے کب تک چلانا ہے تو اس خوراک کو آپ نے تقریبا فروری کی پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے اس خوراک کو آپ نے بند کر دینی ہے پھر تقریبا اس کو آپ نے ایک ہفتہ پانچ دن آٹھ دن چھ دن پندرہ فروری سے یا یوں سمجھ لیں کہ دس فروری تک آٹھ فروری تک اس خوراک کو آپ نے بند کر دینا ہے ختم کر دینی ہے اس کے بعد ایک ہفتہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد پھر آپ کی اگلی بہار کی کچھ صافے وغیرہ جو ہیں ہر موسم کے اپنے صافے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ایک ہی صافہ ہے تو آپ وہ ہر جگہ پہ لگا لیں تو اس کے لیے ابھی جب یہ خوراک آپ شروع کریں تو اس خوراک سے آپ پہلے اگر آپ کا تیتر بہت زیادہ کھایا ہوا ہے بہت زیادہ گرم ہے تو تین دن اگر نارمل ہے تو دو دن آپ نے ترپلے والا اس کو آپ نے صافہ لگانا ہے ترپلا لگانا ہے اپنے تیتر کو بہت زیادہ کھایا ہوا ہے بہت زیادہ گرم ہے اس کو تین دن نہیں تو نارمل تیتر ہے تو اس کو آپ نے دو دن دو دفعہ لگا تار آپ اس کو ترپلے والا صفحہ لگانا ہے اس کے تین چار پانچ دن کے بعد آپ نے اس کو خوراک دے دینی ہے تو یہ ساری خوراک پھر کی طرح لگے گی ظاہر بھی ہوگی اور اس کا آپ کو آنے والی سیزن میں گرمیوں میں جو آئیں گی اس گرمیوں میں آپ کو یہ پورا ریزرڈ بھی دے گی تو پھر جب آپ یہ خوراک ختم کر دیں گے تو پھر اس کو ایک اور صفحہ لگے گا وہ کتنے دن لگے گا کیسے لگے گا پھر وہ انشاءاللہ میں الگ ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ تھا سلسلہ تو باقی کافی باتیں ہی کرنی تھی اس خوراک کو ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ بھی کرتا ہوں تو میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا ہمارے کافی محسن دوست پیارے بھائی ہیں بھائیوں جیسے دوست ہیں اہدر آباد والے زاکر حسین سمرو صاحب ہیں استاد سکندر لودی صاحب ہیں ہمارے استاد زبیر بھائی دیرہ سنل خان والے یا سائیوال کے سید محترم شاہ یا کافی یوکے میں ہمارے دوست ہیں عمران بھائی شفیق بھائی والے یا کافی اہدر پانوار ہیں کراچی والے تو یہ بہت پیارے ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں تو مقصد یہ ان دوستوں کی بڑی مہربانی ہے جو محبت بھی دیتے ہیں پیار بھی دیتے ہیں اور کافی ایسے لوگ ہیں جن کے بھی نام میں ملے سکا ذہن میں نہیں آرے تو ان کی بڑی مہربانی جو اتنا رسپونس دیتے ہیں ریپلائی کرتے ہیں یا تھوڑی بہت باتوں میں وہ پوچھتے ہیں کوپریٹ کرتے ہیں مجھے بھی بہت ہی کچھ ان لوگوں سے سیکھنے کو ملا تو جن جن دوستوں کے ابھی میں نے نام لیے تو ان لوگوں کی بڑی محبت بڑی مہربانی انہوں نے پیار دیا محبت دیتنی تو دوستو یہ ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں تو اگر جن دوستوں کو سمجھ میں نہیں آئی یا کچھ تو پھر وہ ذہن میں رکھ لیں اور اس میں آپ اس کے وزن کے خیال لکھنے آپ نے سب سے پہلے یہ بات ہے تو اس میں ہے وعدام ایک پاؤ پستہ ایک چھٹانک اخروٹ ایک چھٹانک نرچوارا ایک عدد خسخاس کی چٹکی جیسے میں نے ذکر کیا کہ چائے والا چمچ آدھا ہو مصری ایک طولہ تباشیب ایک طولہ زافران دورتی شیرکست ایک طولہ مربع سیب کا ٹکڑا ایک عدد خمیرہ گاؤزبان تین ماشا اور خمیرہ مروارید اور خمیرہ یاکو کی ان دونوں کے بھی تین تین ماشے اور شہد ایک طولہ ورق چاندی کی ایک دستی ہے اس کے اندر اور الائی کی چھوٹی والی ایک طولہ منکہ آدھا طولہ چار مغس ایک طولہ تو جب یہ آپ اس کو خوراک بنانا شروع کر دیں تو اس میں ایک چیز رہ گئی تھی وہ میں آپ کو بتاؤں وہ یہ تھی کہ جب آپ ارکے گلاب کو بھگویں گے آدھا گھنٹہ تو اس سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ تک آپ نے مربع سیب کا جو ایک ٹکڑا ہوگا اس کو بھی آپ نے پورے پانی میں بھر کے ڈبو کے بھگو دینا ہے کیونکہ اس کے اندر سے اس کی میٹھی چاش نکل جائے یا میٹھا جو اس کی رس ہے وہ نکل جائے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کپڑے میں اس کو ڈال کے اور اس کو نچوڑنا ہے سارا پانی نکال دینا ہے تو باقی کا جو اس کا سامان بچے وہ اپنے رگڑے میں اس میں خوراک میں مکس کرنا ہے تو اگر بغیر نچوڑے مربع سیب کو آپ اس میں ڈالیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ خوراک خراب ہو جائے گی کیونکہ اس خوراک کے اندر ساری چیزیں ہیں اس قسم کی ہیں کہ ان کے اندر کچھ پانی کی مقدار زیادہ چلی گئی یا تھوڑی بہت اس میں آگئی تو یہ خوراک خراب ہونا شروع کر دے گی اور انشاءاللہ یہ ایسی خوراک ہے آپ دوستوں سے یہ اس حوالے سے میں فرس ٹائم شیئر کر رہا ہوں جب یہ خوراک بن جائے تو میں زیادہ تو بڑے بول سے وہ والی بات نہیں کر رہا پر اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ جب وہ خوراک بن جائے تو آپ اس میں اس کو نکال کے ضرور خود چک کے دیکھئے گا ایسا ذائقہ ہے گا کہ میں تو میرے دوستے وہ مجھے مزاگ میں کہتے تھے کہ یہ تو میں کھاؤں گا مطلب اس حوالے سے یہ اس قسم کی ایک بہترین نایاب قسم کی یہ خوراک ہے اور میں مجھے کرتا ہوں کہ ایسی خوراک آج تک کسی بڑے شکاری نے یا کسی بڑے استاد نے عام آدمی کو نہیں بتائی ہوگی سردیوں کے حوالے سے اور یہ اسپیشلی خوراک کام کرتی ہے چکری کے تیتروں میں تو بس جو سینئر استاد صاحبان ہیں اسپیشلی پنجاب کے اندر میں اسپیشلی پنجاب کے اندر میں استاد صاحبان سے غزارش بھی کروں گا کہ خدارہ آپ جو نئے قسم کے لوگ ہیں نئے قسم کے شوکین ہیں نئے لوگ ہیں ان کی ہیلپ کریں ان کو سپورٹ کریں کیونکہ اگر شوکین ہوں گے تو شوک ہوگا اگر شوکین نہیں ہیں تو شوک اس کام کا یہی پھر تیتر ہمارے جنگل میں گھومیں گے پھریں گے ہم سے ہمارے ساتھ کوئی شوک کرنے والا نہیں ہوگا چکری میں اگر پنجاب کے اندر چکری لگتی ہے ہم سنتے ہیں کہ بھئی ساڑھے تین سو تیتر آیا چار سو تیتر آیا پانچ سو تیتر آیا اگر آپ کچھ منٹ کے لیے امیجن کریں کہ وہاں پہ کل ڈیر سو تیتر آیا پچاس تیتر آیا ساٹھ تیتر آیا چالیس تیتر آیا تو یہ شوک کس کام کا پھر آپ جو استاد سینئر صاحبان ہے آپ لوگوں کو بھی یہ چیز مزا نہیں دے گی تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس شوک کو بڑھاوا دیں شوک کو بڑھائیں شکار سے پریز کریں جو شکاری ہے مطلب تیتر کو جو جنگل میں جا کے شکار کرتے ہیں مارتے ہیں اس سے پریز کریں اس سے نہیں کریں تیتروں کا بڑھاوا کریں نسلیں بڑھائیں اور نسل بڑھانے کے ساتھ ساتھ نئے شوکین جو ہیں شوکین بڑھائیں شوکینوں کی تعداد جتنی بڑھے گی جتنی تعداد زیادہ ہوگی اتنا ہمارے لئے فائدہ ہے تو یہی ساری باتیں تھی تو انشاءاللہ پھر کوئی دوسری چیز لے کے کیونکہ ابھی تو سردیاں شروع ہیں ان سردیوں میں کافی ساری میں نئی چیزیں نئی باتیں لے کے پھر انشاءاللہ حاضر ہوگا پھر کچھ عرصے کے بعد تب تک کے لئے دوستوں سے اجازت بھی لےوں گا اور ان سے معذرت بھی کروں گا کہ اتنا عرصہ میں غیر حاضر رہا میری کوئی ویڈیو نہیں آئی تو اس حوالے سے امید ہے دوست محبت ہی دیتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی محبت ہی دیتے رہیں گے تو تب تک میں دوستوں سے اجازت چاہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ